صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ پارہ چھبیس میں بڑا پیارا ارشاد ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک اللہ کہیں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پریزگار ہے زیادہ ڈرنے والا خوف خدا والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ مالدار سب سے زیادہ عزت والا مالدار جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ کہ یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ پریزگار ہے اللہ کہ یہاں عزت والا بن جائے بندہ تو اب اس کو کیا چاہیے آپ نے کب بولے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ میرا پریزگار بندہ یہ میرا نیک بندہ یہ میرا عزت والا بندہ اللہ فرمائے لوگ عزت کا تاج دے دیں لوگ تاریفیں کر دیں لوگ یہ کہہ دیں لوگ وہ کہہ دیں اس کی ہمیں حجت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسند کا بندہ بننا ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو پھر اس کے چہرے کی گرمی کی وجہ سے اسے کوئی تقلی پہنچتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا ایک محل پیدا فرمایا ہے جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں اس میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ مہد اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے کہاں گیا لوگ کیا کہیں گے کہاں گیا لوگ کیا کہیں گے مہد اللہ کے خوف سے چھوڑ دے رشوت کوئی دے رہا ہے رہی دے ابھی نہیں دو لوگ کیا کہیں گے ارے لوگ کیا کہیں گے چھوڑ اس کو لوگ کیا کہیں گے مہد اللہ کے خوف سے کہ ایک شخص حرام کی طرف بلائے جا رہا ہے اس کی طرف حرام آ رہا ہے اور وہ حرام چھوڑ دے یہ کہہ کر کہ میں اپنے رب کی خوف سے چھوڑتا ہوں میں اپنے رب کی رضا کے لئے چھوڑتا ہوں تو جو اللہ کی رضا کے لئے محض اللہ کے خواب کے سبب سے اس کے سامنے جو حرام پیش کیا جائے اس کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وہ محل اطاف فرمائے گا جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں تو اب یہ کونسپٹ ختم کرنا ہے کونسا آپ تو کہ دو لوگ کیا کہیں گے یہ بولتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے ابھی زور سے بولوں گا لوگ کیا کہیں گے لوگ تو عجیب عجیب و غریب کہتے ہیں اگر قافلے میں بارہ ماہ کے لئے جائے تو لوگ کہتے ہیں بیوی بچوں کا خیال نہیں کرے گا پیچھے گھر بار کو نہیں دیکھو گے اور اگر یہی بارہ ماہ کے لئے دو سال کے لئے کاروبار کرنے کے لئے نکڑی کرنے کے لئے بسرے مل جائے تو جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ ہمیں نہ پیچھے کوئی بات نہیں ہمیں نہ پیچھے تمہارا گھر دیکھنے کے لئے لوگ یہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھو تو لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا بھی اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے تو دنیا کا بھی کرو تو دنیا والوں کو بولو کہ اتنی دنیا نہیں کرنی جائے کچھ اللہ اللہ بھی کرو آو مسجد میں تم پورا پورا دن بازار میں بیٹھو تو تم اچھے اور اگر مسجد میں بیٹھے تو برا ہو جائے گا اعتدار لکھیں میانہ روی رکھیں اور ویسے بھی جتنا جہاں رہنا اتنی وہاں کی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے دنیا کی تیاری جتنا آخرت کی تیاری اقل من کون اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والا اقل من یہ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہے وہ اقل من اقل من کون اقل من تو وہی ہے کہ جہاں جتنا رہنا اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں سفر کر کے جانے والوں آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے اپنے لیے آپ اس کے لئے کر رہے ہو جہاں آپ نے لوٹ کر جانا ہے یہاں پر کرکسر سے ایسے جیتے ہو جیسے قید خانے میں بندہ جیتا ہے لیکن اس جگہ کو بہتر بنا رہے ہو جہاں آپ کو پتا ہے کہ لوٹ کے جانا ہے یہاں کچھ دن کی زندگی قید و بند کی گزار لوں گا لیکن گھر جا کر عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار لوں گا یہ تصور یہاں کے لئے تو ہے لیکن دنیا اور آخرت کے لئے تصور کیوں نہیں جمتا اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے لئے آیت کریمہ ہمیں حطا فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نفس مطمئنہ والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اشارت ہوتا یا ایتو نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردیہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی فدخلی فی عبادی داخل ہو جا میرے بندوں میں و دخولی جنتی داخل ہو جا میری جنت میں جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کی بارگیا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ آیت کتنی پیاری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر جب آپ کا انتقال ہوگا فرشتے یہی آیت پر رہے ہوں گا میرے خلاصہ عرص کی آیت کریمہ یہ نفس کی قسمیں ہیں نفس امارہ جو گناہوں کی طرف مقصاتی ہے نفس لوامہ جو گناہ اور بے باقی ہو جائے تو ندامت لاتی ہے افسوس لاتی ہے کہ آئندہ نہیں کرنا ہوتا ہے رہا بات ہو کار اور نفس مطمئنہ یہ عالی نفس ہوتی ہے اور جب ایسا متقی پریزگار خوف خدا والا عاشق رسول دنیا سے جائے تو یہ صدا ہوتی ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے مطمئن نفس ارجعی لوٹا ہمیں بار بار بتا جا رہا ہے کہ تم جہاں ہو وہ تمہارا مستقل مسکن نہیں ہے تمہیں کسی اور طرف لوٹنا ہے تمہارا گھر کوئی اور ہے یہ دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے کافر کے لئے جنت ہے قید کھانے میں کیوں راحت ہے ڈھونڈنے کے لئے اتنی حرام عورتیں ناجائز امورہ میں اکتیار کریں ایک مسلمان ہونے کی ایسے ایسے ہمیں یہاں کے لئے نہیں جینا ہمیں وہاں کے لئے جینا ہے جہاں ایک دن آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی محل بینک بیلنس کار بنگلا جو کچھ بھی ہے یہاں پر سب دھرے کا دھرہ رہ جائے گا سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے پوری دنیا فتح کرنے چلا تھا آپ کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہوا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جس وقت دنیا چھوڑ کر جائیں گے کبھی اس وقت کی کیفیت تو اگھار کیا کہ جس دنیا کو جمع کرنے میں جس دنیا کو کمانے میں جس مال دولت بیک بیلنس بزنس کو بنانے میں میرا بھی ساری زندگی گزار دی اپنا برابہ تک گزار دی یا آج یہ سب کو چھوٹ رہا ہے یقین مانیے اس وقت ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں لیکن اس وقت ان کے چھوٹنے کا جو غم ہوگا نا اس غم کے اور اس دکھ کے تقابل پر روح قبض ہونے کی تکلیف ہوگی اب جو روح قبض ہو رہی ہوگی نا اس پر یہ غم غالب ہوگا یہ سب چھوٹ رہا ہوگا بی بی بچے چھوٹ رہے ہوں گے سب کو چھوٹ رہا ہوگا پھر اس وقت یہ کیفیت کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لئے تو کوئی تیاری نہیں سب کو یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں اب ہوگا گیا وہاں کی تیاری کر رہی ہے اور یہ ہوتی خوف خدا صلو اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی